لکڑی پر سے دھویں یا کالک کے داغ دور کرنے کے لیے نوشادر کا تیل لکڑی پر ملیں داغ دور ہو جائیں گے اگر کسی دیکچی میں داغ آ گیا ہو تو اس دیکچی میں انڈے اوبالنے سے داغ جاتا رہے گا ریشمی کپڑے سے سالن کا داغ دور کرنے کے لیے ٹیلکم پاورڈر چھڑک لیں تھوڑی در بعد سابون سے اچھی طرح دھولیں کپڑے دھونے کا سابون لے کر کسی برتن میں ڈال کر ساتھ ہی میلے کپڑے ڈال کر دونوں چیزیں گرم کر لیجئے اور پھر اسے تھنڈا کر کے اس سے کپڑے دھولیجئے کپڑے بہت صاف ہو جائیں گے موسم برسات میں اکثر ٹیوب کی روشنی کے چاروں طرف پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھنا محال ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں ایک پیاز کاٹ کر اس کے ٹکڑے کسی دھاگے کی مدد سے بلب کے پاس لٹکا دیں اس طرح سارے کیڑے بھاگ جائیں گے مٹھے آلو آلو کی مٹھاس دور کرنے کے لیے انہیں کاٹ کر پکانے سے پہلے لہسن نمک اور سرکہ لگا کر رکھ دیں پینتالیس میٹ کے بعد سالن پکائیں یہ سالن اتنا مزے کا ہوگا کہ لوگ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اچار پڑے پڑے سوک جائے اور اچار میں ایک چمچ سوک جائے تو اچار میں ایک چمچ گنے کا رس ملا دیں اس سے اچار کا مزہ اور تازگی واپس لوٹ آئے گی چاول لمبے اور کھلے کھلے رہیں چاول عبالتے وقت اس میں استعمال شدہ لیمون چھلکے سمیٹ ڈال دیں تو چاول لمبے اور کھلے کھلے رہیں گے شکر اگر کسی وجہ سے سخت ہو جائے یا جم جائے تو اس میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھ دیں شکر بالکل نرم ہو جائے گی واش بیسن کی پیلاہٹ دور کرنے کے لیے تارپین کے تیل اور نمک کا مکشر بنا کر واش بیسن کو صاف کر لیں اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد واش بیسن کو گرم پانی سے دھولیں شیشے کی بوتل یا مرتبان میں داغ دھبے لگ جائیں تو شیشے کے برطن میں پانی ڈال کر اس پانی میں تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دیں بیس مٹ بعد بوتل کو اچھی طرح ہلائیں تو سارے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے اگر سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن میں تھوڑی سی ملائی شامل کر کے اچھی طرح پکا لیں اس سے زائد مرچ کم ہو جائے گی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کٹوری جیسا بنا کر آنکھوں کو ڈھاپ لیں اس سے آنکھوں کی چاروں طرف اندھیرہ ہو جائے گا پھر آنکھیں کھول کر ایک منٹ تک اس اندھیرے کو دیکھیں اس سے آنکھوں کی تھکان سرخی اور بے رونکی دور ہوتی رہے گی وہ افراد جن کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہوں اور مستقل رہتے ہوں انہیں کھیرے کو مسلنے پر نکلنے والا سفید جھاگ ہلکوں پر لگانا چاہیے سرسوں کے تیل کی سطح پر جھاگ ختم کرنا اکثر لوگ جب سرسوں کے تیل میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو اس پر بہت سا جھاگ آ جاتا ہے اس جھاگ کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کو اچھی طرح گرم کر لیں فرائی کرنے سے پہلے لیسن کے پانچ یا چھے جوے تیل میں ڈال کر انہیں اچھی طرح سے جلا کر نکال دیں اب اس میں کچھ بھی فرائی کر لیں بار بار کے استعمال کے باوجود بھی تیل پر جھاگ نہیں آئے گا چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑے سوٹ کیس چمک جائے گا مشلی دھونے کے بعد ہاتھوں کو بیسن یا پیاس کے پانی سے دھو لیجئے مشلی کی بو فوراں دور ہو جائے گی ورنہ دیر تک ہاتھوں سے بو آتی رہے گی رنگ کا دھبا صاف کرنے کے لیے روئی کے ٹکڑے کو ایسے میتھائیلیٹڈ سپرٹ میں بھگویں جس میں ذرا سا ایمونیا بھی ملا ہو بھیگے ہوئے روئی کے ٹکڑے کو دھبے کے اوپر رکھ دیں تین چار مرتبہ دبائیں اور رگڑیں پختہ رنگ کا دھبا بھی ہوگا تو دور ہو جائے گا سفید چاول سفید چاول کو اگر اکسیجن فری ڈبے میں چالیس ڈگری درجہ حرارت سے کام پر محفوظ کر دیا جائے تو یہ تیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں اور ان کی غزائی صلاحیت اتنے لمبے عرصے بعد بھی برقرار رہتی ہے براؤن چاول اتنا لمبا عرصہ نہیں گزار سکتے اور اپنے اندر موجود آئل کی وجہ سے چھے مہینے میں پائر ہو جاتے ہیں سرکہ سرکہ انسان کی صحت کے لیے بے شمار خوبیاں رکھتا ہے اور یہ سرکہ کی واحد صلاحیت نہیں ہے بلکہ یہ کئی اور خوبیوں کا بھی مالک ہے جس میں سے ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا مائرین کا کہنا ہے کہ سیو کا سرکہ سفید سرکہ بلاسمک سرکہ رس بیری کا سرکہ رائس وائن سرکہ ریڈ وائن سرکہ ایسے سرکے ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی اگر انہیں ائر ٹائٹ جار میں محفوظ رکھا جائے تو شہد قدرت نے شہد کی مکھی کو ایک ایسے کیمیا سے نوازہ ہے جس پر مارڈرن سائس نے اب تک سب سے زیادہ ریسرچ کی ہے اور خاموش ہے کیونکہ کچھ نہیں جانتی شہد کو دنیا کا واحد کھانا سمجھا جاتا ہے جو حقیقت میں کبھی خراب نہیں ہوتا اور اب تک شہد کا سب سے قدیم جار جو دریافت ہوا اس کی عمر پانچ ہزار پانچ سو سال پرانی ہے شہد میں شامل اجزاء جہاں انتہائی اسڈک خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں وہاں اس میں بہت ہی کم مویسترائزر شامل ہوتا ہے جس سے بیکٹیریا شہد میں کبھی اپنی افضائش نہیں کر پاتا جس سے شہد خراب نہیں ہوتا لیکن اگر شہد کو ائر ٹائٹ جار میں نہ رکھا جائے تو یہ ہوا سے نمی اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ نمی شہد کی ایکسپائری کا باعث بن جاتی ہے نمک جو نمک آج ہم اپنے گھروں میں کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی کئی ہزار سال پرانا ہے پاکستان میں کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اور کہا جاتا ہے اسے سکندر آزم کے فوج کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا نمک نہ صرف خود خراب نہیں ہوتا بلکہ اسے صدیوں سے چیزوں کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مصر میں اس کے استعمال سے جسم کو ہنوت کیا جاتا تھا کیونکہ یہ نمی کو جذب کر لیتا ہے نوٹ اگر آپ گھر کے کچھن میں آئیوڈین ملا نمک استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ نمک آئیوڈین شامل ہونے کی وجہ سے پانچ سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزار پاتا اور خراب ہو جاتا ہے خوشک دالے خوشک دالے اور لوبیا وغیرہ بھی خراب نہیں ہوتے اور انہیں کئی سالوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے انہیں محفوظ کرنے کے لیے ایسے جار یا پلاسٹک بیک استعمال کریں جن میں ہوا داخل نہ ہوتی ہو چینی نمک کی طرح چینی بھی کبھی خراب نہیں ہوتی اگر اسے گرمی اور نمی وغیرہ سے محفوظ رکھا جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید چینی براؤن چینی وغیرہ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی اور اگر کھولی فضاء میں پڑے رہنے سے اس کی رنگت تبدیل ہو جائے تب بھی اس میں چینی کے خسائل برقرار رہتے ہیں سویا ساس سویا ساس کا استعمال تقریباً دو سو بیس ایڈی سے زیادہ پرانا ہے اور یہ ساس بھی اگر ہوا بند بوتل میں محفوظ ہو تو کئی صدیاں خراب نہیں ہوتی اور بوتل کھولنے کے باوجود اگر اسے فریج میں محفوظ کیا جائے تو اسے ایک سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے الکوہل الکوہل کھانے پینے میں حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے اور اسے بھی اگر ہوا بند جار میں گرمی اور دھوپ سے بچا کر محفوظ کیا جائے تو یہ بھی پھر خراب نہیں ہوتی مگر اگر اسے ہوا لگ جائے تو آہستہ آہستہ یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے خوشک دودھ خوشک دودھ کا ذائقہ اگرچہ تازے دودھ جیسا نہیں ہوتا مگر چونکے سے لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے اس لیے اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے خوشک دودھ کو ہوا بند پیکنگ کو اگر گرمی اور دھوپ سے بچا کر رکھا جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے دس سال سے بھی زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے کون سٹارچ کون سٹارچ ہمارے روز مرہ کے کھانوں میں استعمال ہونے والی اشیاں میں شمار ہوتی ہے اور اسے بھی اگر آکسیجن سے محفوظ جگہ پر رکھا جائے تو یہ بھی ایک طویل عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے